بے بات انباز بے خوب جبان میوات آز تک ہوا ہوتی ہے ہر بار یہاں سے وہ اس سیاستی ہوا کا رخ بدلنے کی طاقت اس گاؤں کے اندر موجود ہے اور اس گاؤں کے کچھ موجود لوگ نوزوان ساتھی اور بزرگ لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے ان کی رائے جاننا چاہتے ہیں بھائی صاحب کھڑے ہیں تو دونوں زوان ساتھیوں نے کانگریس کے لیے یہاں پر کہا ہے بھائی صاحب آپ کس پارٹی کے لیے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کے لیے ووٹ کریں گے بھائی صاحب یہاں پر کھڑے ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں بھیجے پی کے لیے بھیجے پی کے لیے بھیجے پی کے لیے بھائی کا کہنا ہے کہ وہ بھیجے پی کے لیے ووٹ کریں گے ایک اور بھائی کھڑے ہیں بھائی کانگریس جانگا دینگا تینگاifie کانگریس کے لیے dude دوکان ہے اور یہاں پر دو بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان سے ان کی نجیرائے جاننا چاہتے ہیں کس پارٹی کے لیے آپ وہٹ کریں گے سپورٹ کرتے ہیں کس پارٹی کے لیے ہم تو جیل دار دے گا بھائی ہم کیاپ کے گاؤں میں آپ کے نظریے سے کس پارٹی کے لیے زیادہ ووٹ ہے پارٹی کا نام اگر جاننا جائے کانگریس کے لیے کانگریس کے لیے کانگریس کے لیے خلیل کرانہ سٹور پر آ چکے ہیں اور یہاں پر دو بھائی بیٹھے ہیں وہ گراہاں کہیں یا دکاندار ہیں یہ کہ ان کا اپنا معاملہ ہے لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یا کس کو لیے ووٹ کریں گے جی میں کونگریس کے لیے ووٹ کریں گے جی آپ بھائی کونگریس کے لیے کونگریس کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر بیٹھے دونے بھائی کونگریس کے لیے سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ایک اور بھائی صاحب ہمارے ساتھ یہاں جڑ چکے ہیں ہم ان سے بھی ان کی رائے جاننا چاہتے ہیں جی آپ بتائیں گے کس پارٹی کے لیے ووٹ کریں گے کونگریس کے لیے آنٹی کا کہنا ہے کہ وہ کونگریس کے لیے ووٹ کریں گے تو ہم آگے لے کر چلتے ہیں آپ کو راجنیتک مسئلہ ہے ایک الگ بات ہے لیکن ہم ان سے ان کی نجی رائے جاننے آیا ہیں جی تاہو آپ بتائیں گے کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یا کس کے لیے ووٹ کرو گے پارٹی کا اگر ہم نام جاننا چاہے تو ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کر رہا کرتا ہی آ رہوں میں چالیس سال سے چالیس سال سے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور یہاں پر کچھ بزرگ بھی ہیں اور کچھ یوہ ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کس پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں جی بتائیں گے آپ تاہو آپ کس پارٹی کے لیے سپورٹ کریں گے کونگریس کو ہی ووٹ دیں گے کونگریس کو ہی ووٹ دیں گے اور یہاں پر ہمیں سب سے زیادہ بزرگ دکھائی دے رہے ہیں تو اس طریقہ سے مت کہیے تاو کہ سب یہاں پر رہیسہ کے آدمی ہیں چکے ہیں یہاں آم چوچتے ہوئے ہمیں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں اور ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ آنے والے بیدھان سبت چناؤں میں کس پارٹی کا سپورٹ کریں گے جی شکریہ ہم نوٹ کریں گا بی جے پی کے لیے جی آپ بتائیں گے کس پارٹی کے لیے بی جے پی بی جے پی بی جے پی بی جے پی بھی ہمیں ملے ہیں جو لوگ ہیں وہ سب بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کھل کر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم آگے آپ کو ایک اور دکان پر لے کر چلتے ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں جب کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ موکھا بتائیں گے اچھا موکھا بتائے گا ٹھیک ہے جی تو ہم آ چکے ہیں بوش مارکیٹ میں جہاں پر ایک ساتھ کئی دکان ہے بار برکس کی اور کچھ میڈیکلز کی دکان ہے ہم ان کے بھی ویچار جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے راجنیتک ویچار کیا ہے ہم تو کانگریز کریں جیلدہ آپ بتائیں گے آپ بتائیں گے کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کانگریز کرتے ہیں یہاں پر خاص طور پر دیکھا جائے اس دکان میں دس بارے زور ہمیں یوہ ساتھی ملے ہیں وہ سبھی کانگریز کی طرف پسارہ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں آخر وقت کس کرونٹ بدلتا ہے یوہ ساتھی بیٹے ہیں بھائی اور ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں ان کے راجنیتک ویچار کیا ہے اور آنے والے ویدان سبح چناؤں میں وہ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے جی بتائیں گے بھائی کانگریز پارٹی بھائی نے کلیر کہا ہے کہ وہ کانگریز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں جو کٹنگ کی دکانوں کی باربرس کی جو دکانے ہیں وہ ایک ساتھ کئی دکانے ہیں اور یہاں ہم اگلی دکان میں آ چکے ہیں یہاں پہ کچھ ہمیں یوہ ساتھی ملے ہیں ہم دیکھتے ہیں گاؤں کے یوہوں کے ویچار جو ہیں وہ گاؤں کے بجرگوں کے ویچاروں سے کتنے الگ ہیں جی آپ بتائیں گے کس پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں کانگریز کانگریز آپ بتائیں گے کانگریز کانگریز ہم نے اس گاؤں میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو اس گاؤں کے بجرگ ہیں وہ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے سے اپنے ویچار رکھ رہے ہیں زیادہ تر کہتے ہیں کہ ہم وقت آنے پر بتائیں گے کس کی ووٹ دیں گے یا پھر کوئی کہتا ہے میں نہیں بتا سکتا کس کی ووٹ دوں گا لیکن یوہوں میں ایک بات خاص طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کھل کر سینہ چوڑا کر کہتے ہیں کہ ہم کانگریز کے لیے ووٹ دیں گے یہاں ہمارے ایک اور یوہ ساتھی ہم سے جڑ چکے ہیں اور ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں سٹیٹے کانگریز کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جتنے کھڑے ہوئے یوٹھ کھڑے ہیں وہ سبھی کانگریز کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سبھی کانگریز کو سپورٹ کرتے ہیں تو بھائی کا کہنا صحیح ہے کہ سبھی کانگریز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم آپ سے اور جاننا چاہتے ہیں سر یہاں پہ تو زیادہ تر کانگریز یہاں تو کانگریز یہاں یہاں زیادہ تر کانگریز ہے یہاں اس دکان پر ہم نے آ کر دیکھا ہے ایک رائے رکھنے کا ایک الگ انداز ملا ہے وہ اپنی رائے کے ساتھ پورے گاؤں کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تو سبھی کانگریز کے ہیں ہم ایک اور بھائی سے جاننا چاہتے ہیں کانگریز کو بھی ووٹ دیں گے اور اچھے سے زیادہ ووٹ کانگریز کو ہی دلائیں گے اچھے سے زیادہ ووٹ کانگریز کے ہی لئے دلائیں گے بھائی نے بھی ایک وعدہ بھی کیا ہے اور بھروسہ بھی دلا رہے ہیں سائد کانگریز کے لیے یا اپنے ساتھیوں کے لیے تو ہم جب بتائیں جس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں جب بھائی ہم تو بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ابھی کسی بھی پارٹی کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور دو بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے جیسے ویدان سبت چناؤں آنے والے ہیں اور تو آپ کیس پارٹی کے لیے ووٹ کریں گے کہ ابھی کسی کو ٹکٹ نہیں ملا ہے جو ناج کھا رہا ہے وہ ووٹ دیں گے کانگریز ووٹ کانگریز کو دوگا پھر ناج کونسی پارٹی کھا رہی ہے جو ستہ میں بیٹھے ہیں پھر ناج کھا رہی ہے گریبوں کا گریبوں کا راشن کھا رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی نے گسے میں ووٹ کرائے بتاتے ہوئے ایک اور سوال داغہ ہے پوری سوسائٹی کے لیے آپ سبھی کے لیے کی جو پھر ناج کھا رہی ہے وہ گریبوں کا جو راشن ہے اناز ہے اسے کھا رہی ہے اس لئے ہم کانگریز کو ووٹ دیں گے وہ اس کے ایک اپنی رائے ہے میوات آج تک اس بات کا سمرتھن نہیں کرتا یہاں ہمارے کچھ یوت بھائی کھڑے ہیں ہمارے یوہ ساتھی ہیں اور ہم ان سے ان کے وچار جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آنے والے ویدان صبح میں کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ساید یہ بازار کی ہمارے جو سروے کی آخری دکان ہے جس پر ہم آئے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں سے کیا روزان نکل کر آتا ہے بھائی آپ بتائیں گے کس پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یا کس کے لئے ووٹ کرو گے بھائی بھیجے پی دیکھ رہے ہیں دلالا بھیجے پی بھیجے پی دیکھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھیجے پی کو ہی ووٹ کریں گے بھائی میں کانگریز کو آدمی ہوں میں کانگریز کو ووٹ دوں گے آپ بتاؤگے بھائی کانگریز آپ یہاں پر کافی بھیڑی کھٹا ہو چکی ہے اور وقت کم ہے اس لئے ہمیں سب کی الگ الگ رائے نہیں لے سکتے لیکن کچھ ہوا جمعہدار ساتھیوں سے ضرور پوچھیں گے کانگریز کا آدمی ہے کانگریز تو پیچھے سے آواز آ رہی تھی کہ سب بیجے پی کے آدمی ہیں لیکن یوٹ میں سے آواز آ رہی ہے سب کانگریز چھوڑ کے اور کوئی نہ ہی بھیجے پی کوئی نہ موڈی کا سب پہنے ہو تو کسی کے بھی سممان میں اب سبد کہنا صحیح نہیں ہے اور میوات آج تک اس بات کا سمرتن نہیں کرتا لیکن یہاں سے یہی بات نکل کر آ رہی ہے کہ یہاں پر جو یوٹھ کھڑے ہیں وہ اکثریت موسٹلی روپ سے کانگریز کو سمرتن کرتے ہیں ہاں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جیسا کہ ہم لہنگا گاؤں کے مکھیے بازار اڈا چوک سے ہوتے ہوئے کئی دکانوں اور کئی ہوتلوسوں پر اور کئی زگوں پر ہم نے سروے کیا اور لگ بگ شینکڑ لوگوں سے ہم نے ملاقاتیں کی اور کچھ مہیلاؤں سے بھی ہمارا ملنا ہوا جنہوں نے کیمرے کے سامنے آنے سے منع کر دیا لیکن اپنی رائے انہوں نے ضرور رکھی لیکن اکثریت میں یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر کانگریز پارٹی کو سمرتن دیا گیا ہے لیکن کچھ دکانوں پر پوری طریقہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کیا گیا ہے کچھ نے انہے کا بھی نام لیا ہے لیکن اگر میں میوات آج تک کی طرف سے اپنے آکلن سے یہ آنکڑے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو لگ بھگ 85% یہاں کانگریز پارٹی ویجیتہ کے طور پر ہمیں نکلتی ہوئی دکھائے دے رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر پندرے یا 20% پر سمرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں آخر یہ جنگ جیتا کون ہے یہ ایک سیاست کی ہوا ہے کبھی بھی بدل سکتی ہے ایسے ہی تاجہ تریر راجنیتک سروے کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے میوات آج تک میں ساحل خان کیمرامین پرنچ کے ساتھ